مبراہ ریڈی ہو چکی ہے نماز کے لیے دکھاؤ آج کیا پہنا ہے آج میں نے ابایا پہنا ہے کیوں ابایا کیوں پہنا ہے کیونکہ اس کے نیجے ہاف سلیپس تھی اچھا گوڑ گرر یہ مبراہ کا آبایا ہے جس نے بڑے شوق سے لیا تھا اور یہ اس کی چچی چچی پاریشی کیوٹ سی جا نماز ہے سو گئیز یہ جا نماز جو ہے یہ میں نے اس کی آن لائن منگوائی تھی کچن کی کچھ چیزیں منگوائی تھی تو مجھے ابھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی سو دی بیوٹیفل گرلیز ہے ہاں بھونو آپ کی چین کی در ہے چین کہا ہے میری چین آپ کو بتاو آگا آپ کل کچھ کر رہی تھی اس کے ساتھ نہیں نہیں میری چین کل میں اس کے اوپر بل پڑ گئے تھے میں نے وہ نکالے اس کے بعد میں نے ہاں میری گود میں پڑی تھی کہاں گئی تم نے دیکھی ہے ادھر میں بیٹھی تھی ادھر میری چین میں نے مل گئی کیسے مجھے رات کو یاد ہو ٹی وی میں تھی گم تھی نا میں اور پھر اس کے آدمی یہ دیکھیں یہ بہت پرانا ہے یہ میری امی نے نا میرا بڑا بیٹا جب پیدا ہوا تھا اس کو دیا تھا اور یہ چھوٹا ہسا اللہ نا میں نے اپنے لئے لیا تھا ایک دفعہ تو یہ بہت پرانے ہیں میں رات کو بیٹھی وی تھی اور گود میں پڑی تھی اور اسی طرح اٹھ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا شکر ہے آج میڈ نہیں آئی اور نبا نے صفائی کی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ چین مل گئی میری ابھی ٹھہر جاؤ یہ گھر آج اتنی جلدی کیسے ساف ہو گیا ہے کیوں کہ آج ہمارے گھر ایک سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں چھوٹی زی گیسٹ آ رہے ہیں ایویلی گوٹو کون آ رہی ہے ہماری کزن ایویلی چینی مینی آ رہی ہے چینی مینی آ رہی ہے کچن میں کیا چل رہا ہے فریز بن جو نگٹس اچھا پھر کھانے کے لیے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جمعہ کا ٹائم ہو گیا اور اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں جلدی جلدی سے کیونکہ اس کے بعد میری بین آ جائے گی تو کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے سو ویلکم ٹو مائی اینا در ویلوگ اسلام علیکم ہاں سپیشل تیل بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں آملہ ریٹا شیکہ کائی میتھی دانہ یہ ہیں جی آملہ یہ آملہ ہے اور یہ شیکہ کائی ہے وہ ریٹھے ہیں اور یہ ہے میتھی دانہ سب ہم نے ایک ایک پاؤ لے لیا ہے یہاں پہ جو ہم نے لیا ہے سرسو کا تیل ایک کلو کوکونٹ آئل آدھا کلو اور ہم نے لیا ہے یہاں پہ کیسٹر آئل ایک پاؤ اب سب سے پہلے تو ہم نے دیکچی میں ان سب کو آملہ ریٹا شیکہ کائی اور میتھی دانے کو ڈال دینا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی پانی اتنا ڈالیں گے کہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائے اور اس کو تقریباً ہم آدھا پونہ گھنٹا کے لیے بھیگا رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے اور توڑ لیں گے مطلب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اتنا ہم نے جیسے املی کے جب ہم املی بھیگوتے ہیں نا اور ہم املی کو اس طرح سے ہاتھوں سے مسلتیں وہ کرنا ہے یہاں پہ ایک پیاز ہم نے لے کے جو ہے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر چھانی سے چھان کے اس کا سارا جو پلپ ہے اس کے پلپ نہیں ڈالنا آپ نے صرف اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں سارا پلپ رہ گیا اور پھر اس کو ابھی اچھی طرح سے مکس کر دینا اب ایک بڑی سی دیکچی میں ڈال دیں جو کہ فواد نے میری یہ دیکچی برباد کر دی ہے لیکن یہ اب ہم نے تیل کے لیے ہی رکھ دی ہے اور اس کو اب ہم چولے پہ رکھ دیں گے آہستہ آہستہ یہ اسی پانی میں جو ہے ہلکے ہلکے پکے گا جب یہ ہلکا سا اس کے اندر بوائل آنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آہستہ 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 آ اچھا سا عبال آ رہا اور اوپر ایک یلو یلو سی جھاگ آ رہی ہے یہ جھاگ جب آنی شروع ہو جائے گی نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تیل جو ہے وہ بننے لگا ہے اور اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے آنچ کو تھوڑا سا سلو کریں گے تاکہ یہ جھاگ اب اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو جائے کیونکہ جب تک یہ جھاگ بیٹھے گی نہیں ہمارا آئل بنے گا نہیں یہ جھاگ اس کی نشانی ہے کہ تیل اب بننے لگا ہے ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کو کتنا کلیر نظر آ رہا ہے دیکھیں جھاگ اب یہ تیل جو ہے فائنلی ہمارا بن چکا ہے اور یہ بلیک ہو چکا ہے کیونکہ پک پک کے یہ بلیک ہو گیا لیکن یہ کمال ایک میجیکل آئل آپ کو ملے گا اور یہ اتنا ریزنیبل اتنا سستا کہ آپ کو سیلون جانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کیریٹن کرانے کی ضرورت نہیں ہے سٹریٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ یہ گھر میں بنائے یہاں پہ ہم نے اس کو چھانی سے چھان لیا ہے اور اب تیکچی کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے رکھ دیا کہ باقی آئل بھی نکل جائے تو ہم وہ آئل اس کے اندر ڈال دیں گے جب یہ آئل تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو اچھی اچھی پیاری پیاری بوتلوں میں ڈال لیں گے تو یہ تین بوٹلز ہماری بن گئے ایک خالہ کی ایک میری اور ایک میرے بیٹے کی دیکھیں بال ہمارے کتنے روکے سے ہو جات ہیں اور جب یہ تیل لگائیں گے آپ یہاں پہ ڈیفرنس دیکھ لیں کہ آپ کے بال بالکل اس طرح سے شائن کریں گے سو یہ ریسپی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا بالکل اتھینٹک اور زبردست ہے آئل ہمارا بن چکا ہے اور فواد میں آپ نے دیکھا ہے ایک خالہ کو آئل کی بوٹل دی چھوڑی زی بوٹل مجھے دی اور اپنے لی اتنی بڑی بوٹل رکھی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ہیٹ اور بہت سارے شیمپوز کنڈیشنرز اور پتہ نہیں کون کون سے کیمیکلز اپنے بالوں پر لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے نا بڑے ڈرائی فریزی عجیب سے ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے بچاروں کو نہ گزرنا پڑتا ہے ان کے لیے ہم بہت سارے ویس دیکھتے ہیں سلونز جاتے ہیں پروٹین کراتے ہیں کیریٹن کراتے ہیں اور نہ جاتے ہیں جانے ہم لوگ کیا کیا کراتے ہیں اب اس کے لیے سب سے بیس چیز ہے آئل آئل کیا کرتا ہے کہ آئل سے ہم جو ہے آئل ایک بہت ہی پرانی آئل جو ہے وہ بہت ہی پرانی ایک ریمیڈی ہے جو کہ بالوں میں ایک اچھا سا آپ کو مساج دیتی ہے بالوں کو ہلتی کرتی ہے بالوں کے جو آپ کی شائن ہے اس کو انہانس کرتی ہے اور آپ کے بالوں کو ایک اچھا فوڈ دیتی ہے آپ لوگوں کے بالوں کو ایک اچھی ہلت دیتی ہے اور ہم اب اس چیزوں سے بہت زیادہ دور آ چکے ہیں بینیفٹس کیا ہیں آئل کی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بالوں کو ہلتی رکھتی ہے اور جیسے کہ ہماری سکن کو ایک بیلنس جیسے ہمارے جسم کو ایک بیلنس ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے اسی طرح سکن کے لیے ہماری پروڈکٹس ہیں جو کہ ہماری سکن کو ہلتی رکھتی ہے اسی طرح بالوں کے لیے آئل is the best thing to keep it healthy and shine مویسچر رکھتی ہے آپ کے بالوں کو اور ہیٹ سے سن سے اس کو پروٹیکٹ رکھتی ہے میں ایک دفعہ ہمیں اپنے بالوں کی آئلنگ ضرور کرنی چاہیے جو کہ میں نہیں کرتی میں کوئی اپنے بالوں میں آئلنگ ایک سال کے بعد کرنی ہوں اور میں یہی کرتی ہوں کہ میں ایک ایک سال بات کرتی ہوں تب ہی میرے بال اتنے خراب ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی نیچ کرنا چاہیے اور اب اس کو apply کیسے کرنا ہوتا ہے apply ہم نے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں end سے اپنے start کرنا ہوتا ہے اور پھر scalp کے اوپر آپ جائیں اور اچھا سا اس کو مساج دیں ٹھیک ہے light light سا اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے 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 کر کے جو ہے بالوں کو تیرے آئلنگ کرتے وہ بہت دنجرس ہوتا ہے کیونکہ اس میں بال آپ کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں تو کبھی بھی خدا کے لیے کام نہ کریں بالوں کو ہمیشہ سے آپ نے اس طرح اس طرح سے scalp کو اپنے مساج کرنا ہے اچھا اور اس کا benefit یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے split ends ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ بال دھولیں تو ایک drop oil کا لے ہاتھ میں اس کو اچھی تفساج کریں اور صرف ends پہ لگا دیں ٹھیک ہے اچھی طرح spread کر دیں جو کہ ہم سرم وغیرہ بھی لگاتے لیکن اگر best oil اور خاص طور پہ آپ یہ والا فواد oil لگائیں گے تو یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ ہم ہمارا دل چارہ کروڑ دفع آپ کے چینل کو ہم سبسکرائب کریں سو گائز بیفور سٹارٹنگ دس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور میرے چینل کو شیئر بھی کر دیں اوائلنگ کے لیے میں تھوڑا سا پہلے اوائل ہاتھ میں لے لوں گے آپ چاہیں تو کسی کنٹینر میں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے بال چھوٹے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا تھوڑا سا میں پہلے مساج کر لوں گے اپنے اینڈز کو بالوں کے کیونکہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے موسیقی 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 یہ اوائل بہت ہی کمال ہے فواد کے بعد بڑے عرصے سے گر رہے تھے اور یہ ایک سال ہو گیا ہے کہ فواد نے یہ کسی نے بتایا تھا دیسی بندے نے تو اس نے یہ بنا کے لگانا شروع کیا اور اس کے بال گرنا رکھ گئے اور وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ مہم آپ بھی لگائیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت سست ہوں ان چیزوں میں تو وہ جو ہے وہ تو ریگولر لگاتا ہے اور جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو وہ فوراں دوسرا اپنی چیزیں یہی والی لاتا ہے عاملے ریٹھے سکاکائی بغیرہ اور دوبارہ سے بنانا شروع کر دیتا ہے دیکھیں اب سارے بالوں میں میرے آئل ایول ہی لگ سکا ہے اور میں نے کوئی چمپیاں نہیں کی ابھی کیونکہ میں نے بال اپنے ڈائے کرائے تھے اور اس کے بعد جب بھی آپ ہائی لائٹس وغیرہ لو لائٹس کرائیں ڈائے کرائیں سیلون کا کوئی بھی کام کرائیں تو اس کے بعد ضرور اپنے بالوں کا خیال رکھیں یاد اکھئے گا کہ کبھی ایک دفع میں چیز کے جائنا ریزرلٹس نہیں آتے دو تین دفع یوز کرنے کے بعد ہی آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے فرس ٹائم لگا لیا ہے تو بس اب اس کا ریزرل نہیں آیا ہے تو بیکار ہے it's not like that اسے اچھا سا اس کو بالوں کو کام کر لیں آپ یا برش لے لیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں I think اس طرح کی کام is the best one oil evenly spread ہو جائے ہمارے بالوں میں اگر کہیں لائک رہے بھی گئے کے بعد دیکھیں کہ تے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ میں نے ہائلائٹس کے بعد اپنے بالوں میں اوائلنگ نہیں کی اور میں نے دو تین دفعہ واش بھی کر لیا اب بالوں کو سارا evenly پیچھے کریں اور اچھا سا اس کو ٹائے کر دیں اگر بال لمبے ہیں تو چھوٹیا بنالیں بریڈ بنا لیں اور اگر چھوٹے ہیں میری طرح کے تو اس طرح کا فلاور بنا لیں اب میں اس کے اس کو میں تقریباً ٹوٹی ٹوٹی مئنٹس ٹوون آور اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر کہیں جانا ہے تو آپ ٹوٹی مئنٹس پر دھو لیں پوٹی مئنٹس پر دھو لیں لیکن اسے کم بھی نہیں لیکن اگر آپ گھر میں جیسے کہ میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں تو میں اس کو آفٹر وان آور اس کو واش کر ہوں گی اور نین گرم پاetry بہت تھنڈ پاetry بہت گرم پا mathematics سے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا تو آرز لی سو گائیز دیکھیں میرے بال کتنے اچھے ہو گئے ہیں بلکل صوفت ہو گئے ہیں اور کوئی ٹینگلز اس میں نہیں ہیں دیکھیں میں نے ہائی لائٹس کرائے تھے تو ہائی لائٹس بھی اب اس میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور جو میچے سے میرے درائے درائے بال تھے وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں so it means the oil really worked it is so good تو یہ فواد کی اس ریسپی کو آپ نے ضرور 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 try کرنا ہے کوئی بھی question ہو آپ اسٹرگرام پہ یا یہی پہ comment box میں اس سے پوچھ سکتے ہیں ingredients جو ہے وہ میں description box میں رکھ دوں گی sorry لکھ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو ہر چیز آپ نے جو ہے آملا ریٹا سکھا کھائی اور جو اس میں انہوں نے لی ہے کیا میتھی دانا میتھی دانا آپ لوگوں کو میں ایکل قانٹیٹی میں لینا ہے تو بس باقی تہل ہیں سارے اور میرے وال بہت اچھے لگ رہے ہیں لکھ کتی پیاری لکھ آری ہے ان بالوں کی اور جو میری ہائلائٹس ہوئے میں ہیں وہ بھی بہت اچھے کیے ہیں یہ فائزان سے میں نے کروائے ہیں اور بہت اچھے لکھے روٹس دیکھے پھر نکل آتے ہیں حالانکہ ابھی صرف 1 & a half week ہوا ہے لیکن میرے جو روٹس ہیں وہ پھر نکل آتے ہیں لیکن anyways i am so content i am so happy with it so i hope you like the video اگر video اچھی لگی ہو تو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور کمنٹ پس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور نیکسٹ آپ کی سٹیک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہیرکٹ بھی آپ کو میرا کیسا لگا ضرور بتائیے گا مجھے تو پلائیے ہرکٹ بہت اچھا لگ رہا ہے تو جناب فواد کا آئل راکس and recipe is amazing little bit lengthy but کمال اس سے آپ کے بال گرو بھی ہوں گے black بھی ہوں گے nourishment ملے گی protein ملے گا آپ کو سلون جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف میرے کہنے پہ آپ ایک دفعہ اس کو try کریں ایک دفعہ اتنی بوٹل ایک دفعہ ختم کر لیں پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے نا so this is amazing میں سمچھو گئے بزنسی سٹارٹ کرنے اور خاص طور پہ بچوں کو ضرور ابھی سے لگانا شروع کر دیں so leave salon and use this take care bye bye ملے گئے so